سپریم کورٹ میں سنیت حد کامسل کی مقصود نشستوں سے متعلق قبل اپیل پر سما جسٹس ایتر منیلا نے ریمارکس دیئے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی پارٹی زیر عطاب رہی عوام کو کبھی انتخابی عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا جسٹس منی بکتر نے ریمارکس دیئے کہ الیکشن کمیشن کے حکمات میں کوئی منطق نہیں لگتی اسی حوالے سے بات کریں گے جہنزے باباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی جہنزے بتائیے گا کیا ریمارکس سامنے آئے ہیں دیکھیں چیف جسیس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سرپرائی میں فل کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی مقصود نشستوں کے حوالے سے پشابر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کے اوپر سماد کی آج جب بزابطہ طور کے اوپر کیس کی سماد کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ کی جانب سے یہ سوالات پوچھے گئے کہ جو متلکہ دستاویزات ہمیں درکار ہیں وہ ریکارڈ کے اوپر نہیں ہیں تو اس حوالے سے سنی اتحاد کونسل کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے وقت مانگا انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو متلکہ دستاویزات ہیں وہ پیش کر دیں گے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ وہ پولٹیکل پارٹیز جو اس فیصلے سے کہینے کہیں متاثر ہو سکتی ہیں ان سیاسی جماعتوں کو اس کیس میں فریق نہیں بنایا گیا ان پارٹیز کو فریق بنانا چاہیے تھا اس کیس کی سماد کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے بہت اہم اوبزرویشن دی جسٹس جمال خان مندوخیل نے کیس کی سماد کے دوران یہ کہا کہ ووٹر نے جس کو ووٹ دیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے تو بعد میں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی گئی تو یہ اصل حق تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا تو کیا اس کے اوپر آرٹیکل 63 اے کا بھی اطلاق ہوتا ہے جی جیسے پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ یہ سیاسی معاملات پرلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے اور بجائے پرلیمنٹ معاملات کو حل کرنے کے عدالتوں میں لائے جاتا ہے اور پھر جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کے ایشوز سامنے آتے ہیں ہمیں ہماری مقصود نشستیں دی جائیں جو ایمین پی ٹی آئی بریسٹر گوھر کا مطالبہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اٹھتر مقصود نشستیں سنی اتحاد کونسل کا حق ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ ہمیں اٹھتر مقصود نشستیں دلائے گی سنی اتحاد کونسل کا یہی موقع ہے کہ آئین کے آرٹیکل ففٹی ون کے مطابق کوئی بھی پارٹی اپنی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ کی حق دار نہیں ہے یہ سیٹے سنی اتحاد کونسل کی ہی زمرے میں آتی ہے لہٰذا ریزر سیٹے جو سیونٹی ایٹ سیٹے یہ ان کا حق ہے آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ میں اس پہ ہیرنگ ہوئی ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیٹے ہمیں ملے گی ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ آئین کے روح کے مطابق چلے گی حدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ایڈیشنل دیسٹرک انسیشن جیج محمد افصل محجوکہ کو منتقل کر دیا خواہ ورمانکہ نے دیسٹرک انسیشن جیج شارو خرچمند پر ادم اعتماد کے احصار کیا تھا دیسٹرک انسیشن جیج شارو خرچمند نے کیس منتقلی کے لئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل دوسری عدالت کو منتقل کرنے کی درخواست منصور عدالتی امور سے ایک اور خبر یہ ہے کہ جسٹس بابا سرطار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے پر توہین آباد ہائی کورٹ نے وزارت دفاع کی ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے عدالت کی وزارت دفاع کو دوبارہ ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے یہ اہم معاملہ جسٹس بابا سرطار کی فیملی کا ڈیٹا لیگ کرنے پر توہین آباد ہائی کورٹ نے وزارت دفاع کی جانب سے جو ریپورٹ اس حوالے سے جمع کرائے گئی تھی اسلام بدہائی کورٹ نے اس ریپورٹ کو مسترد کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے وزارت دفاع کو دوبارہ ریپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے وفاق حکومت کی بہتر جامع معاشر حکمت عملی کے نتائج سامنے آنا شروع پاکستان نے مہنگائی ایک سال میں 38 سے 11 فیصد پر آ گئی ملک میں مہنگائی کے سطح میں نمائیہ کمی ریکارڈ کنزیومر پرائیس انڈیکس 29 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا سارفین کے لیے قیمتوں میں مئی دوہزار چوبیس کے دوران سنتالیس برسوں کے بعد پہلی دفاع سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی عالم جرائد و معاشر مہنگائی نے ملک میں مہنگائی کم ہونے کی نویت سنا دی آشیہ خود و نوش کے قیمتوں میں کمی سے عوام کی مشکلات میں کم ہی آئے کی ادارہ شماریات کے مطابق ایپرل کے مقابلے مئی میں سی پی آئی افراد زر 11.76 فیصد ریکارڈ کیا گیا اسی بارے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ارشاد انساری سے ارشاد بتائیے کا آج ہی دیکھیں مفاقی دارہ شماریات کی طرف سے مہنگائی کی مہانہ رپور جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف مئی کے مہینے میں مہانہ بنیادوں پر 3.24 فیصد مہنگائی میں کمی واقع ہوئی ہے جبکہ سنانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ کم ہوکے 11.8 فیصد تک آ گئی ہے یہ ایک سال کے دوران آئی ہے یہ پہلے 38 فیصد تھی اور اسی طرح جو 11 ماہ ہے جولائی کا مئی تک اس میں مہنگائی کی شرعہ 24.5 فیصد ہو گئی ہے جو پیشلے سال 29.1 فیصد تھی اور یہ ساری جو ہے وہ دادوشمان کی ڈیٹیل بتائی گیا ہے اس نے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک سال میں بجلی جو ہے وہ 58 شرعہ 7 فیصد اور ٹرانسپورٹ سلسل 17 فیصد تک یہ دو ارشاد انساری آپ کا شکریہ ملک میں مہنگائی کی شرعہ 29 ماہ کے کم ترین سطح پر آ گئی وزیر اطلاع تطالع تارر کی جانب سے مہنگائی کے شرائق سال میں 38 سے 11 فیصد پر آ گئی سنتالیس برسوں بعد وہ پہلی دفعہ سب سے زیادہ کمی اس میں ریکارڈ کی گئی ہے سنتالیس برسوں بعد پچھلے سال اسی ماہ میں 38 فیصد میں گئی تھی اب وہ گیارہ فیصد پر آ گئی ہے یعنی 38 فیصد سے ائر اون ائر انفلیشن جو ہے اس کا گیارہ فیصد پر آ جانا بہت سمنت ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے ابھی آپ کو اہم خبر دیا ہندر مالی سال کے لیے لیکن پارلیورٹ کی ثواب دی دی اس کی میں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں آئی ایم ایف کے ہدایت پر پنجاب اور سن نے ترقیاتی فنز تقسیم کی تفصیلات وفاق کو دے دی ہیں ذراعہ کے مطابق آئی ایم ایف نے تمام صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان کے نئے سالانہ ترقیاتی منصوبے مانگے ہیں انجاب حکومت 7 فیصد اضافے سے ترقیاتی بجٹ 700 عرب رکھنے کی خواہا سن کا ترقیاتی فلان 32 فیصد اضافے سے 764 عرب روپے رکھے جانے کا منصوبہ ریاض میں ہونے والے مقابلوں میں پاکستانی نگیات باکسر محمد حمزہ شہراز نے امریکہ کے ایم او ویلمز کو ہراتیا ہے باکسر محمد حمزہ شہراز نے پاکستانی سفارت کانے کا بھی دورہ کیا جس کی تفصیلات بتا رہے ہیں زلف قاربیک سعودی عرب میں ہونے والے بین الاقوامی باکسی مقابلے میں پاکستانی نگیات باکسر محمد حمزہ شہراز نے امریکی حریف ایم او ویلمز کو شکست دے دی پاکستانی نگیات محمد حمزہ شہراز اور امریکی باکسر کے درمیان سنسنی کیس مقابلہ ہوا گیانوے راؤنڈ میں محمد حمزہ شہراز کے زوردار پنچ نے ویلمز کو ناک آؤٹ ہونے پر مجبور کر دیا ریاض سپورٹس ارینہ دل دل پاکستان اور پاکستان زندہ بات سے گونشتا رہا جنرل انٹرٹینمنٹ تھارٹی کے زیر احتمام بین الاقوامی باکسی مقابلے دیکھنے کے لیے سعودی پاکستانیوں سمیت غیر ملکی شہرین کی بڑی تعداد موجود تھی باکسر محمد حمزہ شہراز نے ریاض میں پاکستانی سفادت خانے کا دورہ کیا سفیر احمد فاروق نے ان کا استقبال کیا اور مبارک بات دی اس موقع پر حمزہ شہراز نے کہا سعودی اور پاکستانی شہریوں نے بھرپور سپورٹ کیا عالمی مقابلہ کروانے پر سعودی جنرل انٹرٹینمنٹ ارثارٹی کا شکر گزار ہوں زلفکار بیک ایکسپیس نیوز اسلام آباد پاکستانی کشتی رانی ٹیم نے موسکو ریگاٹا مقابلے میں دوسری پوسیشن حاصل کر لی ہے مقابلوں میں پاکستان سمیت سات ممالک نے شرکت کی کشتی رانی ٹیم کی موسکو میں پاکستانی سفارت خان آمد پر سفیر محمد خالد جمالی نے استقبال کیا اور ٹیم کی کار کردگی کو سراہا سفیر محمد خالد جمالی نے کہا کراچی بوٹ کلاب کی مقابلے میں شرکت سے دونوں ممالک کے تعلقات پر مصبت اثرات منتب ہوں گے انہوں نے پاکستان اور روس کے درمیان کھیل سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات پر اتمنان کا اصحار کیا کشتی رانی ٹیم نے حصلہ افضائی پر سفیر محمد خالد جمالی کا شکریہ کیا ویلکم بیک اپ آپ کو بتائیں کہ پنجاب ہو یا سندھ کے علاقے ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں گرمی نے لوگوں کو بے حال کا رکھا ہے پنکوں کی ہوا بھی لوم محسوس ہونے لگی ملک بھر میں گرمی کے ڈیرے بادلوں کا کوئی عطا پتا نہیں لوگوں کی نگاہیں آسمان کی طرف لاہور ملتان سمیت پنجاب کے علاقوں میں سورج آگ برسا رہا ہے موسمیات والے کہتے ہیں لاہور میں پارا آج 45 کو چھو سکتا ہے پانچ چون کو لاہور سمیت پنجاب کی کئی ازلا میں بارش کے امکانات ہیں شدید گرمی کی وجہ سے سڑکوں پر معمول سے کم رش دیکھنے میں آ رہا ہے لوگوں کی بڑی تعداد گھروں دفاتر میں دوبک کر رہ گئی ہے کراچی میں آج بھی موسم گرم اور مرتوب رہے گا جو اگلے دس روز ایسا ہی رہے گا اس دوران چونتیس تا چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے اور سمندری ہوائیں فال رہنے کی توقع ہے ہوا میں نمی کا تناسب زائد رہنے کے باعث گرمی کی شدت اصل درجہ حرارت سے زیادہ محسوس ہوگی خویٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا تاہم شمالی ازلا میں گرد علود ہوائیں چلنے اور سہلی علاقوں میں مطلع عبر علود رہنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے زلہ سبی صوبے کا گرم ترین علاقہ ریکورڈ کیا گیا جہاں درجہ حرارت انچاس سینٹی گریٹ تک پہنچ گیا میک میں موسمیات کا کہنا ہے آج اسلام آباد اور گرد نواح میں مطلع جسوی عبر علود رہنے کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے چوبیس کھنٹوں کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں ارتالیس سبی بھکر نورپرتھل میں سینٹالیس حافظ آباد اوکارا ڈی جی خان دادو اور گجناوالا میں چھالیس ٹگری سینٹی گریٹ ریکورڈ کیا گیا اور اب آپ کو بتائیں کہ کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی موویشی منڈی سچ گئی ہے جانوروں کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں اور اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آمر فاروق سے جی آمر جی ہاں میں نوردن بائی پاس سے قریب لگنے والی سب سے بڑی موویشی منڈیوں موجود ہوں یہاں پر دو لاکھ کے قریب گائے بیل بکرے اور اونٹ لائے جا چکے لیکن خریداروں کی طرح کم ہے اگرچہ کراچی میں گرمی کی شدت کم ضرور ہوئی ہے لیکن دھوپ کی تپش ہے تو خریداروں کا جو رجحان ہوتا ہے وہ شام کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتر سال کے مقابلے میں خریداروں کی طرح کم ہے لیکن کراچی میں لاکھوں کی طرح میں خربانی ہوتی ہے اسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ چند روز کے بعد کراچی میں خاص طور پر یہ منڈی میں اور جو مختلف جگہوں پر منڈیاں لگی ہوئی ہیں وہاں پر رج بہت زیادہ بڑھ جائے گا گرمی کا ایک فیکٹر ضرور ہے جس میں خریداری میں تھوڑی تاقیر ہے لیکن اس کی دوسری وجہ مہنگائی بھی ہے جاندوروں کی وہ قیمتیں نہیں ہیں جو گدشتہ سال تھی مہنگائی کا اثر اس مارکٹ پر بھی آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک لاکھ میں یا دیڑھ لاکھ میں جانور نہیں ملتا لیکن اگر اچھا مناسب اگر اوسط وزن کا آپ کو جانور لینا ہے تو دو لاکھ سے زیادہ رقم چاہیے ہوگی تھوڑا بہتر آپ کو جانور چاہیے تو تین لاکھ روپے آپ کو درکار ہوں گے تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جب مول تول بہا ہوتا ہو روج پر پہنچتا ہے تو اس میں کامیاب کون ہوتا ہے خریدار اپنی منپسند قیمت پر لیتا ہے یا جو بیوپاری نے تیہ کر رکھا ہے وہ اس قیمت پر اپنے جانور فروغ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے بہت شکریہ عامل فاروق آپ ہمیں شہر اقائد کی صورتحال بتا رہے تھے اب بات کریں گے پنجاب کے دل لاہور کی جہاں سے میں جوائن کریں گے بلال غوری ان سے بات کرتے ہیں کہ لاہور میں مویشی منڈیوں کی رونقے کیسے دیکھ رہے ہیں آپ جی بلال جی بلکل میں اس وقت لاہور کی جو شاہ پر کانجرا منڈی ہے جو بڑی منڈی ہے یہاں پہ جانور کی ایک سمجھے کہ جو ان سے سمندر ہوتا ہے وہ ہے لیکن اگر قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے جس طرح آپ نے کہا کہ فیول کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو جانورے کی قیمتیں کم ہوں لیکن لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ جو ان کا چارہ ہے وہ اتنا مہنگا ہے اس وقت جو ان سے چارہ ہے گھرین چارہ ہے جو سبز پتے ہیں جسے وہ مکہی پتے کہتے ہیں وہ اس وقت جو ان سے ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے چار ہزار آٹھ سو روپے کا من لے رہے ہیں اور جو توری ہے وہ بارہ سو روپے کی بتیس روپے میں کلو آتی ہے باقی دیگر اخراجات ہیں اگر خریداروں کا حراش جیکھا جائے تو خریدار تو اس وقت ہے نہیں ہے حالانکہ لہور کا آج قدر موسم بہتر ہے گرمی میں جونسی ہے شدت وہ نہیں ہے ہلکل کی ہوا چلے لیکن خریدار نہیں ہے جو بپاری ہے وہ یہی یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہے کہ ہم نے پالا ہے یہاں کے اخراجات ہے اگر خریدار نہیں آرہا وہ ان کو چارہ ڈالنا ان کو نہلانا ان کی صفائی کرنا وہ اخراجات ہے ملازم رکھے ہوئے ہیں جو انہوں نے باڑے قرائے پہ لی ہوئے ہیں جانور تو آرہے ہیں اگر اونڈ کا دیکھا جائے جو اونڈ کا ریٹ ہم نے پوچھا تھا یہاں پہ اٹھارہ چھے لاکھ سے لے کے اٹھارہ لاکھ روپے تک ہے اگر بکرے کا ریٹ دیکھا جائے جو انسہ اچھا ہو اگر آپ گھر میں لے کے جاتے ہیں محلے میں لے کے جاتے ہیں کہ جو محلے دار یہاں عزیزہ کا مزاخ نہ رہے تو وہ جو بپاری ہے منگائی تو ہے ہی ہے تو ایک لہور ایک بڑا شہر بھی ہے جو مزافات سے جو گاؤں سے لوگ اپنے جانور لے کے آئے ہیں ان کے کنسپٹ میں یہ ہے کہ لہور بڑا شہر ہے امیر لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں تو وہ ڈائی لاکھ سے شروع کر بکرے کا ریٹ ڈائی لاکھ شروع کر رہے ہیں